وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِدْ فَمِن اللَّهِ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرْ پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو لیکن حالت کیا ہے ثُمَّ اِذَا كَشَفَ بُرْ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے برائی کو ٹال دیتا ہے عَنْكُم تم سے اِذَا فَرِيْقُم مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا نشکرہ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور حسیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ ہماری دیوی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے نہ شکری کرے فَتَبَتْتَعُو تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فَسَوْفَتَعْلَمُونَ ان قریب تم اس کا انجام جان لوں گے یہ دنیا میں ہوتا ہے دیتا اللہ تعالیٰ ہے انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دیتا ہے ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور حسیوں کے ساتھ چیزوں کو منصوب کرتے ہیں ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرکی کٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس سے کچھ ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں اور یہ بھی بے وکوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہہ کے جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اور پریکٹیکلی سب کو پتا ہے آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں حل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں زمین میں دانہ بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی گندم نہیں اگے گی پھر وہ گازی اگے گی وہ بھی نیچنل پروسس کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے ہاں محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو فروڈ دیتا ہے لیکن وہ محنت کے بعد بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا مابود قرار دیا ہے اپنا مشکل کشاہ مان لیا ہے ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو اریجنلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے اس کی نہ شکری کرنا نہ صرف نہ شکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرح منصوب کر دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہی وہ شرک ہے جو مشرقین عرب میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے سورة المومنون کے اندر اسی طریقے سے سورة الانقبوت کے اندر باقی سورتوں کے اندر کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ زمین و اسمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے یہ کہیں گے اللہ تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم پوندے مو کہاں گیرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلحہ بوتوں کی شکل میں لات منات عزہ شریک کیے ہوئے تھے اور کہتے تھے پیشے اللہ ہی ہے یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں سورہ از عمر میں آئے نا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں صحیح مسلم ہے کہ وہ تلبیہ بھی جو پڑھتے تھے نا اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے خود ہی شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہی ہے یعنی وہ منی گوڈ ہیں اوپر بڑا گوڈ تُو ہے تو یعنی شرک کی یہ والی جو نویت ہے یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈیسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ کہتا ہے وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رو پی کے فلم میں آپ دیکھیں وہ ایک سین اس نے فلم آیا کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے میں تو کہتا ہے اچھا یہ چھوٹے والا ہے یہ اس سے بڑے والا ہے یہ اس سے مہنگے والا ہے تو یہ کام سارے اس نے کہا بھئی وہ ڈریکٹ بھی سنتا ہے یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں یعنی جہاں بت پرستی ہو بھی رہی ہے وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو ایک ہی گوڈ کو ایک ہی سپریم بین کو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں باقی ساتھ ہستییں شریع کرتی ہیں سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے ابو دعوت کے اندر بھی نبیل اسلام نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھوپے ہونا ان کو قتل کر دینا ہے جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے ظہرہا ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا اس امت کا فیرون تھا اور اس کا غصہ آخری وقت تک کھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے نبیل اسلام کو فتح دے دی فتح مکہ کے موقع پہ بھی چاند لوگ جنہوں نے تھوڑی مزاہمت کرنے کی کوشش کی ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد ابن ولید آگئے جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی انہوں نے کہا اکرمہ کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے تیرے سامنے حق کھل چکے تو وہ خیر مدان جنگ چھوڑ کے مکہ کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کشتی میں سوار ہوا اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طفان میں کشتی پھس گئی اب وہ جتنے بتپرست تھے اس کشتی کے اندر سوار وہ اکیلے اللہ کو بکار رہے ہیں تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں لات منات عزت کو کیوں نہیں بکار رہے ہو تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے ادھر بڑا خدا ہی کام آتا ہے اللہ یہ بات پھر حضرت اکرمہ کو کلک کر گی انہوں نے کہا یا اللہ آج تُو نے مجھے کر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کروں بس قسمت تھی جی کشتی بھور سے نکل آئی واپس آگئے چھوکتے چھپاتے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑا نبی الاسلام نے قبول کر لیا اسلام آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدونا اکرمہ بن عبی جہل باپ امت کا فیرون اور بیٹا اکرمہ اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یعنی آپ سمجھ لیں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بات ہے یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگِ جرموک میں تیرہ ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے یعنی صرف چار سال اسلام کی حالت میں گزارے ہیں شہادت بھی پا لی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پوٹ سکتا صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تو انہیں بھی بعد یہی کلک کر گی کہ یہ سمندری بھور میں فس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو زمین پہ بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دیوی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منصوب کر رہے ہیں تو انقریب اس کا انجام وہ جان لیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے میں کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنی بحیثوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بحیثیں دودھ نہیں دیں گی تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہیں وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ عجمید شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے سائنس کی برکہ سے ایک چیز حاصل کی ہے ایسی بریٹ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی ہیں جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہے اور یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں جو انہوں نے فارماوس بنائے میں ایک سائنس کی بکریاں سفید خوبصورت لگتا ہے مشین کمپیوٹر میں سے نکالی ہوئی ہیں ساری کی ساری صحت مند اتنے اتنا دودھ دیتی ہیں گائے بھی دیتی ہیں ظاہر ہے اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کروائی ہے میڈیکل سائنس کی برکہ سے ان چیزوں کو انسان نے لن کیا تو اس گورے کو جو دین سے کوسو دور ہے اس کے تو کبھی گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پہ بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے تو سائنس کی برکہ سے یہ اس قسم کے جو دعویت ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے اللہ تعالی نے انسان کو سکھایا ہے انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کی ہے اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالی نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کی ہے ہمارے باوجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے دس گنا زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالی نے ترقی کروا دی تو اللہ تعالی نے ہمارے جو اور حسیوں کی طرف چیزوں کو منصوب کر رہے ہیں ان قریب اس کا انجام جان جائیں گے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں یہ سورة النام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بوتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی بوتوں کے بارے میں تو یہ اقیدہ تھا کہ جو چیز بوتوں کے نام پر چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بوتوں کو جاتا ہے بلکل الٹا گیر چلا رہا تھا تاللہ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں یہ غلط اقیدہ جو تم نے منصوب کی ہے خود ساختہ شریعت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن